اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور آپ پریس کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو ہے لائیو ویڈیو عملیات اور وظائف کی آپ تک پہنتی رہے انشاءاللہ ہم نے جو ہے حاضرات کا موکلین کا اور باطنی آن کا روحانی آن کا اور ہم نے اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے آپ کے سامنے لائیو ویڈیو تیار کر کے ہم سینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ وظائف بھی ہو اور مدرسے والے آپ کی مدد بھی کر سکیں آپ کو عملیات بھی سکھا سکیں اور جو جائز طریقہ ہے جس سے ایمان کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہے عملیات میں وہ طریقے آپ کو بتائی جائیں گے اور ساتھ میں جو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو وظائف اور طریقے سمجھائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک نقش میں نے تیار کیا ہے اس کو میں سکرین پہ بھی چلا دوں گی استعمال کا جو طریقہ ہے وہ غور سے دیکھئے گا آج میں ایسا نایاب میں آپ کو طریقہ بتانی لگی ہوں کہ یہاں تک کہ آپ ہزاروں جو ہیں پیسے بھی ضائع کرنے تب تک بھی آپ کو یہ ایسا نایاب جو طریقہ ہے آپ کو کبھی نہیں مل سکتا جتنا یہ نایاب ہے اس کا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے روٹ گئے ہیں جو آپ سے دور جا چکے ہیں جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ان بہنوں کے لئے ہے بھائیوں کے لئے ہیں جو بہت دور مطلب کہ اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں اور پھر تڑپتے رہتے ہیں کوئی ان کو بلوک کر دیتا ہے یا ان کی بات نہیں سنتا یا ان کا فون بند کر دیتا ہے یہ آج جو نقش ہے یہ سیم اسی طرح آپ نے تیار کرنا ہے میں ایک دفعہ آپ کو اس طرح بھی بتا دیتی اوپر آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم لکھنا ہے یا ودودوں کے آپ نے ایک دو تین چار خانے بنانے ہیں ایک دو تین چار چار خانے اس طرف چار سینٹر میں اور چار لاسٹ میں یہ کل بارہ خانے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ بارہ خانوں میں لکھنا کچھ نہیں ہے صرف یا ودودوں لکھنا کیا ہے یا ودودوں یہ لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا آپ نے اب فلا بن فلا فلا بن فلا اپنا نام اپنی والدہ کا نام لڑکی ہے تو بنتے لڑکا ہے تو بن فلاں بن فلاں یہاں پر لکھیں گے اپنا نام یہاں پر لکھیں گے بن اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الہب الہب کے بعد آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں حاضر شد حاضر شد یہ دیکھیں یہ میں نے اس لئے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھتا ہے آپ کو نظر آجے صحیح طرح دن اتوار کا وقت مغرب کا یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کی طاقت بھی اتنی ہے جتنی عمل کی ہے وظیفہ آپ چلتے پیرتے کر سکتے ہیں وظیفہ آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ تین سے ساتھ دن میں مکمل کرنا ہے یا ودودو پڑھنا ہے یا پھر آپ نے عمل کی طرح آپ نے پڑھنا ہے روزانہ کمز کم آٹھ سو اکتالیس مرتبہ یا ودودو آپ پڑھیں گے تین دن یہ وظیفہ لمبا ہے عمل چھوٹے عمل میں اتنی سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو جلدی اثر کرتا ہے وظیفہ اپنا اثر رکھتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے تین سے عمل تین دن کریں گے وظیفہ ہم تین سے سات دن کریں گے یہ طریقہ ہے عمل کور سے سن لیں تین دن کریں گے یہ دیکھے لکھا ہوا ہے تین دن کریں گے اور وظیفہ سات دن آپ نے یہ کرنا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ نقش لیا نقش کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چھٹکی ایک چھٹکی یہ ہے میرچ کون سے والی سرخ اس میرچوں کے بیج ہیں بہت سے ایسی میرچی ہوتی ہیں جو مطلب کہ جو سرخ میرچ گھر میں استعمال کی جاتی ہے نا ٹیک ہے وہ میرچ آپ نے لینی ہے اس کے بیج ہیں یہ تھوڑے سے ایک چھٹکی لینے ہیں یہ ٹیک ہے تھوڑے سے میرچے بھی ہیں لیکن کوئی مجھتا نہیں ہے آپ نے بیج لینے ہیں ٹیک ہے اب آپ نے اس کو اس نقش کے اندر اس طرح ہم اس کو پیک کریں گے کیسے یہ دیکھیں ایسے بلکل چھوٹا سا اس کو کر لیں گے سائز میں ٹیک ہے یہ ایک نقش تیار ہو گیا ہے یہ لیں یہ 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 پھر ایک سوئی لیں گے ٹیک ہے سوئی کے ساتھ ہم اس کو کور کریں گے ٹیک ہے ایسے کسی طرح بھی آپ کور کر سکتے ہیں لیکن سوئی لگانا ضروری ہے تاکہ وہ گرے نا یہ دیکھیں یہ ایک نقش تیار کیا ہے میں نے اب اس کو کالے کپڑے میں کالا یہ تھیلی ہے ٹیک ہے یہ آپ کالے کپڑے کی لے سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ایسے ڈال دینا ہے یہ آپ نے ڈال دیا اب اس کو اوپر سے ہم اس ہاں اس کو کسی چیز سے ایک سکی یہ دیکھیں یہ میں اندر سوئی لگائی ہے نا آپ دھاگے سے باند سکتے ہیں ٹیک ہے اس وقت میرے پاس قریب دھاگا نہیں تھا تو میں آپ کو اس کو کور کر کے بلکل ایسے ہی دھاگے کے ساتھ میں ایسے ہم باند دیں گے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے باند دیا ٹیک ہے لیکن یہ تو تھیلی ہے نا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے بڑے چیزیں استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ جائے اسلام بالکل ٹیک ہے اب یہ تھیلی ہے لیکن آپ نے کہا لینا ہے کپڑا ٹیک ہے کپڑا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں سورخ رنکہ بھی لے سکتے ہیں کالا رنکہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کالے رنکہ لیں ٹیک ہے اب آپ نے اس کینڈل کو یہ رکھیں یہ کینڈل ہے ٹیک ہے اب آپ نے اس کپڑے کو جو آپ نے بنایا ہے لیکن یہ بڑا ہے لیکن آپ چھوٹا بنایے گا اس طرح ان میرچوں کو ہلکا ہلکا جلانا نہیں ہے جلانا نہیں ہے ٹیک ہے ہم صرف اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے ٹیک ہے ایسے پہلے ہیٹ کریں گے اس کو پھر ہم پڑھائی کریں گے پڑھائی جب ہم کر لیں گے یا ودودوں کی ٹیک ہے آر سے تالیس مرتبہ پھر ہم اسی طرح جب اس کو دیکھیں گے ہیٹ لگ گے اتنی آپ اونچی رکھیں گے تو ہیٹ کینڈل سے لگ جائے گی اگر آپ عمل کرنے سے پہلے دس منٹ صرف دس منٹ چولے کے نیچے بھی اگر ان کو کپڑے میں پیٹ کے رکھ دیں گے نا تب بھی یہ تھوڑی جو ہے ہیٹ اپ ہو جائے گی اگر آپ کو فرض کریں کہ کپڑے اگر آپ کو کینڈل جنانے میں کوئی دکت ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں میں اس کو گرمائش دینی ہے گرمائش دینی ہے دونوں ہاتھوں کی ٹیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کو پکڑ کے اس کو جب آپ دم کر لیں آپ جب پڑھائی مکمل کر لیں 821 کی تو پھر آپ نے یا ودودوں کو اس کے پر دم کرنا ہے ٹیک ہے اس کے اندر اندر والی جیسے اس کو آپ گرہ کو کھول کے اندر اس کے دم کر لیجئے گا ٹیک ہے دم کرنے کے بعد فوراں اسی وقت پھر اس کو بند کر دیجئے گا ٹیک ہے ایسے بند کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی اونچی جگہ پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دروشیف کی تسبیح کرتے کرتے سو جانا ہے عمل تین دن کا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا صبح ہی اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا نہیں تو سبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا میرے بندے کا سبر ہوتا ہے نا اتنا میٹھا پھل ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں جتنا آپ سبر کریں گے اتنا میٹھا آپ کو پھل ملے گا اگر عمل میں آپ جلدی کریں گے تو جلدی کا آپ کو بھی پتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو ہم کسی کام میں جلدی نہ کریں اللہ پاک اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور کئی نہ کئی اس کام کی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ کام پورا نہیں ہوتا تو ہم جلدی کا کام نہیں کر سکتے جلدی کا کام ہمیشہ جو شیطان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو جنسا اپنے ذہن میں رکھیں اگر فرض کریں کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو پھر آپ نے تین دن میں گیارہ ہزار کی مقدار کو پورا کر لیں ٹھیک ہے گیارہ ہزار کی مقدار تین دن میں پورا کریں عمل میں ٹھیک ہے اور ایکسٹرا دن میں چلتے پیتے جتنا پڑھا جائے پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ آگ ہو یہ بہت زیادہ جلدی مجھ سے رابطہ کریں جلدی میرے پاس آئیں یا شادی کا کوئی پیغام ہے کسی بہن کا شادی کا پیغام کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے جلدی ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ گیارہ ہزار مرتبہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں شادی کے لیے آپ کر رہے ہیں پسند کی شادی کے لیے کرنے ہے تو اس میں وہی طریقہ ہے لڑکے کے ماں اور جو ہے جو لڑکا ہے اس کی ماں کا نام اور اس کا نام اگر لڑکی ہے تو اس کی ماں کا نام اور اس کا نام رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہی طریقہ آپ اس میں کر سکتے ہیں چلدی کے لیے صبح و شام چلتے پیتے یا ودودو کی تصویف یا ودودو کا جو اصل معنی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپسی محبت کے لیے بہت زیادہ اس کو جو مطلب کہ جیسے ترکی ہو گئی جیسے مصر ہو گیا عراق ہو گیا ٹھیک ہے حالانکہ ان کے زبان اور ہیں لیکن وہ اس چیز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو مسلم و مالک ہیں ٹھیک ہے محبت کے لیے تو یہ ضرور سعودی آریبیا میں بھی اسی چیز کو مطلب کہ ان کا ورد کیا جاتا ہے آپسی محبت کے لیے ٹھیک ہے تو وظیفے کیے جاتے ہیں تو یہ بہت نایاب ایک وظیفہ ہے جس کی ہم نے زکاعت ادا کی وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بینہ زکاعت کے کوئی آپ کو عمل نہ وظیفہ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دیکھئے گا آپ پیارا کس طرح آپ کے پاس لوگ کر رہا تھا اور جنہوں نے بلوگ کر دیا ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کے دل میں مطلب کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی مقام نہیں رہا تو ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانے گا اور ایک اور میں بات جاتے جاتے کہہ دوں کہ کسی قسم کی غلط کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں اچھے کام کے لیے اس کا استعمال کریں ہزمین وائف کا اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی عمل کریں جو سا بھی عمل کریں ایک دفعہ اپنی بہن کو ضرور بتا دیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے دعاوں کے جو ہے ہاتھ بلند رکھے تاکہ آپ کا عمل جلدی کامیاب ہو استخارہ ضرور کروائیں ہر کام میں استخارہ کروائیں اس کی اچھائی برائی کو ضرور جانے تاکہ آپ کا مسئلہ جلد حال ہو جو لوگ استخارہ نہیں کرواتے وہ انتہائی بدبخت ہوتے ہیں اللہ باقی رضا کو نہیں معلوم کرتے نہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کون سا عمل بہتر ہے ہمیں اتنے مشکل وقت میں پریشانی کی وقت میں کیا کرنا اب آپ لوگ کیا کرتے ہو ایک وقت میں دس دس عمل شروع کر دیتے ہو دس دس وصائف شروع کرتے ہو غلط بات ہے ان کا اثر تو کیا ہوتا ہے ان کا تو الٹائی اثر ہو جاتا ہے پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کافی نقصان ہو جاتا ہے تو بہتر ہی ہے یہ پہلے ایک عمل کو اپنے ساتھ لیں اور ایک عمل کو لے کر چلیں سارے بہن بھائیوں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ